سلام علیکم ABC Kids اور ABC Academy میں آپ کا سواگت ہے آج ہم پڑھیں گے opposite words pre primary classes کے لئے یہ primary classes کے لئے بہت ضروری ہے چلیے ہم لوگ words کے پر آتے ہیں پہلا بڑی ہمارا said z کا spelling کیا ہوگا s a d z said مطلب ہوتا ہے دکھی ہونا اس کا opposite ہوگا happy h a p p y happy happy مطلب ہوتا ہے خوش ہونا said happy next دیکھتے ہیں next کون سا ہے ہمارا yes cold hot cold کا spelling کیا ہوگا c o l d cold cold مطلب تھنڈا hot 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 مطلب گرم cold hot okay next fast slow fast 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 مطلب ہوتا ہے تیز a f a s t fast 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 مطلب تیز اس کا opposite s l o w slow کیا slow یعنی دھیمے fast slow جسے اب ریبیٹ بہت تیز بھاگتا ہے نا اینی سسلہ اور جو کچھ بہا ہے یعنی toot اے بہت slow جاتا ہے اسی لیے fast slow next is day night d a y day d مطلب دین night n i g h t night night مطلب رات day night day کا opposite کیا ہوتا ہے night اسی طرح سے next which one yes closed open closed closed کے سپلنگ کیا ہے c l o s e d closed closed مطلب بند جسے box بند ہے اس کو closed کہتا ہے اس کا opposite ہوگا open 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 مطلب کھل کھلا ہو نا جسے یہ box کھلا ہے نا یہ box open ہے اسے open کہیں گے تو closed closed کا opposite کیا ہوگا open next is right wrong right guys spelling دیکھیں r i g h t right right مطلب یہاں ہے صحیح ہونا اس کا opposite ہوتا ہے wrong w r o and g wrong wrong یعنی غلط ہونا yes right مطلب ایک طرف صیدھ طرف بھی بتاتی شاہ بتایا جاتا ہے تو وہ صیدھ طرف ہوتا ہے پھنی یہاں right مطلب صحیح بتائیں تو wrong next big small big کا spelling big 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 مطلب ہوتا ہے بڑا تو اس کا opposite کیا ہوگا small 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 مطلب چھوٹا جیسے یہ بہت بڑا ہے اور چھوٹا ہے تو big small next is new old new کا spelling and e w new new مطلب ہوتا نیا جیسے دیکھیں یہ جو بہ گئے نا وہ نیا ہے پر اس کا opposite ہوگا old old مطلب ہوتا ہے پرانا old کا spelling کیا ہوگا old 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 مطلب پرانا yes near far near ka spelling n e a r near near مطلب ہوتا ہے پاس میں جیسے کہ یہ لڑکی کے پاس میں یہ dog ہے دور تو اس کو کیا کہیں far 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 مطلب ہوتا ہے دور ہونا near near composite کیا ہوگا far yes اب آتا ہے light اور dark light مطلب ہوتا ہے اجالہ light کا یہاں دسپالن پڑھتے ہیں light light مطلب اجالہ light دار یعنی اندھیرہ d-a-r-k dark d-a-r-k dark ok next yes here 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 مطلب کوئی پاس میں ہوتا ہے یا پاس میں کوئی وزدو ہے یا کوئی چیز ہے اسے بتانے کے لئے جب کی دور کی چیز ہو یا دور کی وقتی کو بتانے کے لئے there t-h-e-r-e there جو انسان ہے جو چیز دور ہوتی ان کے لئے اسی طرح سب آگے بڑھتے ہیں inside hi inside inside یعنی اندر کی طرف یا اندر ہو نا اس کو opposite ہوں outside out outside یعنی بہار کی طرف جس طرح دیکھیں یہ چکن یا جو بچہ اندر ہے inside اور بہار جو انٹا توڑ کے جب بہار آگے تو اس کو کیا کہیں گے outside okay thank you for watching